موسیقی وزیراعظم شہباز شریف نے بارشوں اور سیلاب سے متاثرین کی مدد کے لیے سندھ حکومت کے لیے پندرہ رب روپے کی گرانٹ کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیلاب سے ہونے والی حالیہ تباہی دوہزار دس کے سیلاب سے کہیں زیادہ ہے جب تک آخری فرد اپنے گھر میں آباد نہیں ہو جاتا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے مستحق گھرانو تک شفاف طریقے سے امداد پہنچائیں گے متاثرین میں بینزر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت پچیس پچیس ہزار روپے فوری تقسیم کیا جا رکھی گئے اینڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے مشترکہ سروے کے ذریعے نقصانات کا تخمینہ لگائیں گے مخیر اور کاروباری شخصیات متاثرین کی مدد کے لیے دل کھول کر اتیاد دیں گے انہوں نے ان خیالات کا اظہار جمعہ کو سکھر میں سیلاب متاثرین اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا جمعان پاکستان تحریک انصاف فواد چودری نے پی ٹی آئی کی بات نہ ماننے پر اسلام آباد اور پشاور ہائی کورٹ کو نشانے پر رکھ لیا فواد چودری نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان میں عدالتی نظام حیران کن تفریق کا شکار رہے آج ہی کے فیصلے لیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے نزدیک اداروں کے خلاف بیان اتنا سنگین معاملہ ہے کہ انہوں نے زیر حراست تشدد یعنی کسٹوڈیل ٹارچر جیسے سنگین الزام کو نظر انداز کر کے شہباز گل کو پولیس کے حوالے کرنے کا کہا انہوں نے کہا کہ دوسری طرف پشاور ہائی کورٹ کے ڈویین بینچ کے نزدیک حکومت کا پی ڈی ایم رہنماؤں کے خلاف انہیں الزامات پر مقدمہ درج کرنے کا حکم اتنا بے وقت ہے کہ حکومت کو نوٹس کیے بغیر کابینہ کا فیصلہ موطل کر دیا گیا ثابت یہ ہوتا ہے کہ ملک میں قانون جج صاحبان کا نام ہے جج قانون کے ماتحت نہیں قانون ججز کے ماتحت ہے وفاقی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے کہا ہے کہ وزیراعظم نے دو سو سے تین سو یونٹ والے بجلی سارفین کو بھی ریلیف دینے کا کہا ہے تاہم ابھی اس حوالے سے اتنی فیصلہ نہیں کیا گیا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پیسکان فنس کرتے ہوئے مفتا اسماعیل نے کہا کہ انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ ہم سے پوچھتا ہے کہ سبسیڈی کس کو دے رکھی گیا دو سو یونٹ والوں کو سبسیڈی کا جواز بنتا ہے اور دو سو سے تین سو یونٹ والوں کے لیے سبسیڈی پر تیرہ عرب روپے لاغت آئے گی ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم شہباز شریف نے دو سو سے تین سو یونٹ استعمال کرنے والے سارفین کو بھی ریلیف دینے کا کہا ہے مگر اس حوالے سے تاہل کوئی حتمہ فیصلہ نہیں کیا گیا یہ بات درست ہے کہ ہماری جماعت کے لوگ مجھ سے ناخوش ہیں ظاہر ہے مہنگائی سے کون خوش ہو سکتا ہے آباد شہر علی سے پوچھتا ہوں کوئی ایسا فیصلہ بتا دیں جو وزیراعظم کی مرضی کے بغیر ہوا ہو مفتا اسماعیل کو تنقید کا نشانہ بنانا آسان ہے سلاب سے ہونے والے نقصان کے باعث پاکستان ریلوے نے پانچ دن کے لیے لاہور سے کراچی کے لیے ٹرین سروس محتل کر دی ڈی ایس ریلوے نے لاہور ریلوے سٹیشن پر کراچی جانے والے مسافروں سے ملاقات کی ٹرینوں کے کینسل ہونے کے حوالے سے مسافروں سے معذرت کی اور ان کو ٹکٹ ری فنڈ کروانے کی درخواست کی ڈی ایس ایف ہنیف گل کا کہنا تھا کہ ٹریک کی صورتحال بہتر ہونے کے بعد جلد ہی سروس کو بحال کر دیا جائے گا اس موقع پر ڈی ڈی لینڈ توصیف زفر اور اسٹیشن مینیجر زفر اقبال بھی ان کے ہمراہ موجود تھے